کم کم ہے افسر کم پلو کایت بارسر رشویچ چلگیت ہیر خسیری سدوی نیر یا دفتر اسوا تک کڑکینت بروکن پاکک نت روب کری بوب اردلتی دی چپرستی دی چو این راج کران لوٹ لوٹر تی چلگیت سو وال پانی ازماو بس روز تسندناو وال یار داما چاو بس روز اگر آپ میری دی چپرستان کی بات کریں گے تو یہاں پر پچھلے دو تین مہینے سے جو ہم نے دیولومنٹ کے احدبار سے ایک شروعات کی ہیں اس سلسلے میں جو میرے لیول پر دسٹک پنچایت لیول پر دی دی سی لیول پر جو سب سے بڑی کامیابی ہمیں ملی وہ شادی پورا سنگ پورا جو ایک بہتی اچھا روڈ تعمیر ہوا ایرا کی طرف سے اٹھارہ فیٹ میں اس کا میکنمائزیشن ہو گیا اور دائیں بائیں اس کی چھے فیٹ اور چوڑائی ہو رہی ہے جو یہاں کے عوام کے لیے ایک خوشی کی بات ہے اور ہر طرف سے انشاءاللہ اس کی لوگوں کی طرف سے اس سلسلے میں ہمیں حسلہ افضائی مل رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو میں نے جیسا کہ آپ کی جانکاری میں ہے کہ یہاں کا جو پورا علاقہ ہے یہاں پر جو وہ ایریگیشن سیزن میں جو ایک مسئلہ بن گیا تھا کہ وہ وولٹیج ڈراپ ہوتا تھا یا جو ہمارے ایریگیشن پمپ تھے وہ پوری طرح سے فانکشنل نہیں تھے تو اس سلسلے میں میں اپنی طرف سے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ خاص کر میکنیکل ایریگیشن ڈپارٹمنٹ یا سیول ایریگیشن ڈپارٹمنٹ دونوں کو اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ بلکل ان کا جو فیلڈ سٹاپ ہے انہوں نے میری کانسٹونسی میں بہت اچھا کام کیا ہے جو بھی ہماری ایریگیشن کولرز تھی تو اس سلسلے میں ان کا جو فیلڈ سٹاپ ہے انہوں نے ان کی وہ صفائی ان کی خدائی میں پوری محنت کی اس سلسلے میں ان کے فیلڈ سٹاپ کو بھی اور جو ان کے آفیسر ہیں ان کو بھی میں اپنی طرف سے مبارک بات دیتا ہوں اور اگر آپ بات کریں گے پاور ڈپارٹمنٹ کی چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں پر جو ٹین ایم وی ای ٹرانس فارمر انہسٹال کیا گیا جس سے یہاں کے لوگوں کی مشکلات کا بہت حد تک عزالہ ہوا لیکن ساتھ ساتھ بدقسمت کی بات ہے جو ہمارا یہ پی ڈی 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 ڈ سنبل ہے جہاں پر ایکزیکٹی ایجنر بیٹھتے ہیں تو وہ ایک تو دو ڈائی مہنی تک وہاں پر نہیں آ پائے کیونکہ ان کو کچھ زادی مسائل تھے ان کو کچھ کوویڈ ریلیٹڈ مسائل تھے جس وجہ سے وہ نہیں آ پائے ڈی 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 پر اور ان کا ایڈشنل چارج ہے سنبل میں لیکن بہرحال عوام کو مشکلات کا سامنا ہے یہاں کے عوام نے اگر آپ سنبل پی ڈی ڈی کی بات کریں گے ہم نے یہاں پر کچھ ٹرانس فرمر سنسٹال کرنے تھے جس میں ہم نے یہاں کی پنچائتس جو ہے انہوں نے بیگ ٹو ویلیج پروگرام کے تحت پائیسہ اس میں رکھا تھا وہ آگوزار ہے پائیسہ اور فروری کے مہینے سے آج تک وہ ان کا آپس میں جو ایک وہ کارڈینیشن ہونا چاہیے ایک جو کمیونکیشن ہونا چاہیے پاور ڈپارٹمنٹ کا وہاں پر اس چیز کا فقدان ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں مشکلات ہیں میں دسٹرک ڈیولمنٹ کمیشنر بانڈی پورا سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کی میٹنگ لے اور ہمارے جو معاملات ہیں اگرچہ میں نے ایک دو بار دسٹرک ایڈمیسٹرنٹی نوٹس میں بھی لایا تھا لیکن اس کے باوجود ابھی تک اس پر کوئی عملی کاروائی نہیں اگریکلچر کی مجھے میری ذاتی رائے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ اگریکلچر کا جو بڑی افسوس کی بات ہے کہ کچھ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے ان کے جو جوائنڈ ڈیریکٹر لیول پر انہوں نے یہاں پر ایک پروگرام کیا ان پرٹیکیولر اس گاؤں میں گوینڈکھلیر ترگام بنچائج میں انہوں نے ایک پروگرام کیا اور انہوں نے بڑا اس کا وہ پرچار کرنے کی کوشش کی پوری سوشل میڈیا پر وہ دو تین دن تک وہ چلتا رہا کہ ترگام میں یا سنبل کے لوگوں کو ایک سیل اور وہ کلٹیویشن سینٹر مہیا کیا گیا جبکہ وہ ایک فیک پروگرام تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی وہاں پر جو وہ شرد بنایا گیا تھا وہ دوہزار تیرہ میں مکمل ہوا تھا وہاں پر اور وہاں پر کسی طریقے کا وہ سیل یا وہ کوئی ایسی زمینداروں کو ایسی کوئی سہولیت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایگریکلٹر ڈپارٹمنٹ جو بڑا کام کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم اے وائی کے تاتھ ہم زمینداروں کو مدد دے رہے ہیں لیکن بدقسمیتی کی بات ہے کہ اکثر زمینداروں کو جب ایک دو بار وہ دو دو ہزار مل جاتے ہیں دو تین مہینوں کے لیے اس کے بعد ان کو وہ روک دیا جاتا ہے اور پھر انہیں دفتروں کے چکر کارٹے پڑتے ہیں اکثر لوگ اس میں پریشانی کیا ہے اب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پھر وہاں پر تقاضہ ہوتا ہے رشوت کا کیونکہ لگتا ہے کہ وہ ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ہو رہا ہے ان کی کارکردگی اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے بس یہی دو کام ہیں اور کبھی کبھی وہ ایگزیبیشن لگا دیتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سبسٹی پر یہ ایکویپمنٹ مشینری وغیرہ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ ایسی کوئی کارکردگی ان کی نہیں ہے ان کے بغیر بھی وہ ممکن ہو سکتا ہے اور ہٹی کلچر میں بھی یہاں پر مسائل ہیں اکثر جہاں پر ایڈنسٹریشن ایک طریق سے وہ فوبیا ہو گیا ہے کچھ افسر جو ہمارے ہیں اگرچہ کچھ افسر کی کارکردگی بہتر ہے اور وہ بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ افسرز ان کو ایک فوبیا ہو گیا ہے وہ بس سوشل میڈیا پر آنا چاہتے ہیں اور وہ فیک پروگرام کر کے یا کچھ تھوڑا ایک منٹ کے لیے بائٹ وغیرہ دے کر وہ خود کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے سینئر افسرز ہیں ان کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑا کام کر رہے ہیں جبکہ ان کا لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا کوئی رابطہ نہیں ہے اور کوئی ایسی کارکردگی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کی یا ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ کی نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں تو ہمیں جانکاری ہے اگر آپ سی ایسی سنبل کی بات کریں گے ہمارے اس سب ڈیوزٹرک میں یا سب ڈیوزن میں اس کی بڑی اہمیت ہے حلت کے اعتبار سے سی ایسی سنبل کی بڑی اہمیت ہے لیکن ہمیں یہ جانکاری ہے کہ وہاں پر اگر آپ کی پارکنگ ہیں اس کے حالات کیا ہیں وہاں پر جو روزٹر بنایا جا رہا ہے اگر وہاں پر سکسٹین سینئر ڈکٹرز کی ڈیوٹی ہے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کے روزٹر کس طریقے ترطیب دیے جا رہے ہیں یا اگر وہاں پر میڈسن لکھا جاتا ہے ایک گریب پیشنٹ کو میڈسن لکھا جاتا ہے میں یہ بھی معلوم ہے کس طریقے سے لکھا جاتا ہے صحیح حالات نہیں ہیں کیونکہ ابھی تو ان کو یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ ہمارے ویریئرز ہیں ہیلت ویریئرز ہیں یا کچھ اس طریقے نام دیے جا رہے ہیں اگرچہ ہمارے قابل نیائی تھی قابل اور ہمارے بہت ہی اچھے آفیسر ایز ڈی ایم سنبل کی طرف سے لگ بگ پچھلے دو سال میں جب سے گورنر انتظام یہاں ہیں تو لگ بگ میرے خیال سے بہت سارے دپارٹمنٹس میں بہت سارے لوگوں کو سرٹیپیکیٹ آف اپریسیشن دیا گیا ہے لیکن آج تک کسی کے خلاف نگلیجنس آف ڈیوٹی کے تحت کسی کو وہ کوئی سزا نہیں دی گئی تو یہ ایک بات ہے جس پر میرے خیال سے ہمارے دیسٹک ڈیولومنٹ کمیشنر بانڈی پورا کو نوٹس لینا چاہیے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں کبھی کبھی کہ خاموشی گپتگو بے زبانی ہے زبان میری ہے ہاں پر بہت سارے مسائل ہیں رینیو ڈیپارٹمنٹ بھی کہیں کہیں بہت سارے مسائل ہیں